بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام کلین بورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے ریزوان حیدر اور میسد موجود ہیں سٹوڈیوز میں عمر تارک اور ساتھ میں بیٹھے ہیں سید زین العابدین ینگ سپورٹس جنرلسٹ ہیں ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو دوزار بیس جو نیا سال ہے اس کی مبارک باد اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال ذرا بہتری ہو کیونکہ دوزار انیس تو کچھ زیادہ بہتر گیا نہیں پاکستان کے لیے خیر سال کے انڈ پہ پاکستان نے ایک سیریز اپنے نام کی اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے آپ ذرا نگاہ دھڑائیں گے کہ دوزار انیس میں کیا پاکستان نے غلطیاں کو تاہیاں کی اور کیا ہم سیکھیں گے کافی زیادہ لوگوں کی چھوٹی ہوگی کوچز چلے گئے کوئی نئے کوچز آگے کیپٹن نئے چینج ہوگے تو کافی کچھ ایپننگ سال تھا پاکستان کے لیے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ دوزار بیس ذرا گراؤنڈ میں پرفارمنس کے لیات سے زیادہ بہتر ہو بجائے اس کے ایسی ایکٹیوٹیز سے اور پی ایس ایل پاکستان میں باپس آ رہا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور چونتیس کے چونتیس میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے اور لاہور اور کراچی میں تو میچز ہوتی تھے اس دعویٰ پھر راولپنڈی اور ملتان میں بھی میچز ہوں گے اور یہ کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو پتا ہے پروگرام کا فارمیٹ کہ ہم راؤنڈ دا ورلڈ جو کرکٹ چل نہیں ہوتی ہے اس پر بھی ذرا نگاہ دوڑائیں گے انگلینڈ پہنچا ہوا ہے ساؤتھ فریقہ اور خیر ایک میچ ہا رہا ہے نیوزیلینڈ گئی ہوئی ہے آسٹیلیا اور پھر ہماری نیبرنگ کنٹری انڈیا اور سنلکہ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس سب پہ ہم تھوڑی بات کریں گے اور فارمیٹ آپ کو پتا ہے آپ راہ راست شامل ہوتے ہیں شوہ میں 233-1678 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے تو آپ ضرور کچھ میسٹیز جو آگ پی آئے ہوئے ہیں وہ بھی میں شامل کروں گا تو ضرور شوہ میں پارٹسپیٹ کرے گا we always appreciate your participation عمر کے حال ٹھیک ہے بھیکل ٹھیک اللہ کشم nice to see you thank you اچھا یہ بتائیے کہ کرکٹ تو آپ بھی کافی فالو کرتے ہیں closely تو 2019 کو ذرا کیا سمجھتے ہیں کیسا راست حال پاکستان کی کرکٹ کے لیے رزوان اگر 2019 کی بات کریں تو ایک تو آپ نے بات کی ریسنٹلی جو ایک بڑا positive element سامنے آیا کہ سیڈلنکا کی ٹیم نے ٹیسٹ میچز آگے پاکستان میں کھیلے اور ٹیسٹ کرکٹ کی پاکستان میں دس سال بعد باپسی ہوئی تو پاکستان کا جو 2019 جیر کا اختتام تھا وہ تو آپ کہہ لیں کہ ایک بڑے اچھے نوٹ پر اس کی closing ہوئی لیکن اگر آپ بات کریں پاکستان کا over all اگر پاکستان کی پرفارمنس کیسے رہی تو بہت ہی زیادہ disappointing پاکستان کی پرفارمنس رہی اگر آپ ٹیسٹ میچز کی بات کریں تو ساؤت ایفریقہ میں ہم اس سال کے سٹارٹ میں گئے تھے پسلے سال کے سٹارٹ میں وہاں ہماری پرفارمنس اچھی نہیں رہی اس کے بعد آسٹریلیا میں ہماری پرفارمنس اچھی نہیں رہی انگلنٹ سے ہم ٹیسٹ سیریز ہارے اور جو ہماری پرفارمنس تھی overall آپ کہہ لیں کہ بہت ہی پور تھی اس کے علاوہ او ڈی ایز میں اگر بات کریں ورلڈ کپ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اور پاکستان کی ٹیم کو سمجھا جا رہا تھا کہ اچھا کمپیٹ کرے گی لیکن ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کا سٹارٹ بہت ہی زیادہ disappointing تھا بلکہ پاکستان جو پہلا میچ کے لئے ویسٹ انڈی سے وہ پاکستان کی 11th consecutive defeat تھی او ڈی ایز میں تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی ٹیم کس بری پوزیشن میں کھیر رہی اس کے بعد پاکستان نے پرفارمنس کیا پورے ٹورنمنٹ میں اس کے بعد ریکور نہیں کر سکے اور انڈ پہ رن ریٹ کی وجہ سے ہم اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بعد میں سیٹ لنکا کی ٹیم پاکستان میں جب آکے اس نے لیمٹڈ اوورز کی میچز کیلے تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ بری پرفارمنس ہمیں دیکھنے میں آئی صرف راز احمد جس کو سمجھا جارہا تھا کہ بڑے اچھے کیپٹن ہے لیکن ان کی کنسسٹنٹلی پرفارمنس پر اس لئے زیادہ بری رہی اور انڈ پہ پھر ان کو اپنی آپ کہلیں کہ ان کو پوزیشن بھی ان کو اپنی ہار نہیں پڑی اور ٹی ٹونٹی میں بابر آزم کو کیپٹن لیا گیا ٹیسٹ میں اگر دیکھیں ازر علی آگئے اور اس کے بعد بھی لیکن پرفارمنس کو ہماری زیادہ بہتر نہیں آئی لیکن انڈ پہ دیکھیں اگر پھر وہی بات ہے کہ ٹیسٹ سیریز کا اختام بڑھا اچھا ہوا پاکستان نے کراچی میں ایک تو کرکٹ واپس آئی کراچی والا ٹیسٹ جیتے اس کے علاوہ آبی دلی کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی اس کے علاوہ اگر میں پلیئرز آئی لیٹ کروں تو بابر آزم وہ امپریسیف تھوڑ بیجیر اور تینہ فارمیٹس میں بہت امپریسیف ان کی آپ کہلیں کہ بہت امپریسیف بیٹنگ تھی اگر آپ اس دفعہ انٹرنیشن کرکٹ میں دیکھیں دو تین بڑے پلیئرز ان میں بابر آزم کا نام تینہ فارمیٹس میں لازمی آئے گا اس کے علاوہ اگر امرجنگ ٹیلنٹس میں دیکھیں تو نسیم شاہ ایک بڑا اچھا لگ رہے ہے کہ ایک جنگسٹر ہے اور انہوں نے اچھا پرفارمن کیا آخری ٹیسٹ میں پانچ پکٹس انہوں نے لیں جنگس بولر بنے جنہوں نے آئی پکٹس لیں اور اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی بولنگ میں ان کی پرفارمنس میں کہوں گا کہ اوورال ایک پاکستان کے لیے اچھا سائن تھا کافی بہتر ہوگی آجازین کافی کمپریہ سے بتایا عمر نے کہ دوزار انیس پاکستان کرکٹ کے لیے کیسا رہا تو بابر آزم جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اب پرفارمنس ان کی ایسی نکھر کے آئیے کہ ٹاپ کی جیسے عمر بتایا تھے تین چار پلیئرز میں ان کی شمولیت ہو رہی ہے تو ان کا رائز آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں بھی انہوں نے دو تین سنچریز کی وڈیائز میں وڈ کپ میں پاکستان کے اب بیکبون بن گئے ینگ ایج میں جی بلکل ریزوان آپ نے بلکل صحیح کہا کہ چونکہ میں عمر سے بلکل اگری کروں گا کہ انہوں نے جو بہت بریفلی بتایا پاکستان کرکٹ کے لیے اگر ہم ایزا پاکستانی دیکھیں تو 2019 بلکل اچھا سال نہیں گیا اور اس کی بہت سی وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو آپ کی یہ ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوچنگ ساف چینج ہوا رد و بلند بہت زیادہ ہوا ٹیم میں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس چیز کی لیکن سب سے جو پوزیٹیف پوائنٹ ہم اگر اس میں دیکھیں تو وہ انڈیویجول پرفارمنسز 2019 میں پاکستانی ٹیم کی بہت اچھی رہی ہیں ایزا ٹیم تو اچھا پرفارمن نہیں کیا لیکن اگر آپ پوزیٹیف اس میں دیکھتے ہیں تو انڈیویجول پرفارمنسز بہت اچھی تھی جس میں سب سے پہلا نام ہر پاکستانی کی زبان پر آتا ہے بابا رازم کا بابا رازم جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ باقی جو لاٹ ہے پلیئرز کی اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے ہر پلیئر کی اپنی انڈیویجول پرفارمنسز ضرور ہوتی ہے لیکن بابا رازم نے جو اپنا بنچ مارک جو ایک سیٹ کیا ہے وہ ٹاپ کے پلیئرز کے ساتھ سیٹ کیا ہے دنیا کے جس سے ویرات کولی آ جاتے ہیں روحے چھرم آ جاتے ہیں ویلیم سن آ جاتے ہیں آپ کے جو روٹ آ جاتے ہیں آپ کے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں تو جو انڈیویجول پرفارمنسز میں جو ٹاپ رائز آیا ہے بابا رازم کا وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ایک پلیئر اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ اپنا جو بینچ مارک ہے وہ ٹاپ کے پلیئرز کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں پیچا لڑاتا ہے تو اس سے جو ہے نا رائز آتا ہے اور اس سے انڈیویجول پرفارمنسز بھی جو ہے پاکستان کی آپ نے دیکھی ہیں کہ بہتر ہوئی ہیں بلکل صحیح بات ہے آجا عمر ٹی ٹونٹی میں کوئی ہمارے لئے بہتر نہیں گیا نمبر ون رینک ٹیم ابھی بھی ہم کیسے تیسے ٹکے ہوئے ہیں لیکن دوزرننیس بھی اتنے زیادہ میچز ہم آ رہے آٹھ نو میچز آ رہے ایک آدھا میچ جیتے تو وڈیو ٹھنک سرفرالز کو جو ہٹایا ہے کپتانی سے حالانکہ نمبر ایک رینکڈ ابھی بھی ہے کیوں اتنے میچز ہم نے آ رہے پیشلے ساتھ بلکل صحیح بات دیکھیں ہم جو میچز فنش ہون میں صرف پاکستان ایک میچ جیتے ہیں اور پاکستان ابھی بھی نمبر ون تو اپنا ریٹین پاکستان نے سپورٹ کر لیا ہے لیکن پرفارمنس آور اور آپ دیکھیں تو پاکستان کی بہت بوری ہے اگر اس میں کافی سالے فیکٹرز ہیں ایک تو صرف راز احمد کی کیپٹنسی پہ تو کافی عرصے سے کوسٹر مارکس تھے جب سے ہم چیمپینس ٹرافی جیتے ہیں وہ ایک پاکستان کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک ہائی پوائنٹ تھا لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو ہماری پرفارمنس صرف راز کی پرفارمنس از ایک کیپٹن اور از اپلیئر دونوں بہت ڈسپونٹنگ رہی ہے جہاں تک ٹی ٹونٹی کی بات ہے میرے خیال سے ابھی تک ہمارا آگے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب بھی آ رہا ہے نیکس جیر جس کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے لیکن ہمارے پاس ٹی ٹونٹی کے لیے جو کمبینیشن آپ کا ہونا چاہیے آپ اس کمبینیشن کو لیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں پوائنٹ اٹھ کروں گا دو کی پلئرز خاص طور پر حسن علی اور شاداب خان اس پر پاکستان نے بہت زیادہ ریلائے کیا تھا پسلے دو سال میں لیکن اس سال اگر آپ دیکھیں تو حسن علی کو بھی انجریز رہی ہیں شاداب کو انجریز بھی رہی ہیں اور انہیں پرفارم بھی نہیں کیا پاکستان نے ان دو کی پلئرز پر ریلائی کر رہا ہے اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے جی حضر کہیے کیا کہنا چاہیں گے سرفراز احمد کو واپس لے کے آئے کس فارمٹ میں اچھا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کول کا شکریہ لیکن آپ مجھے تو سمجھ جائے کس بیس پہ وہ واپس آئیں گے ڈومیسٹک میں بھی انہوں نے تین چار سال کے بعد سنچری کیا ہے اور ان کی انڈیویشن جو پرفارمس ہے عمر میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اب کمپیریزن کریے ہیں نا سرفراز کا راؤنڈ دا ورلڈ جتن بھی وکٹ کیپرز ہیں انڈیا سے لے لے ادھر انگلینڈ چلے جائیں بٹلر بیرسٹو دی کاؤک شائے ہوپ تو آس پاس پہ نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں لوگ ان کی اتنی فین فالونگ ہے کوئی اپنی پرفارمس اچھی ہو تو ٹھیک ہے چیمپنس ٹوفی ہم جیتے ہیں لیکن اب وہ دو سال پرانی بات ہوگی اس کے بعد ہم کافی میچز ہارے بھی ہیں اور بلکہ ہارے بہت زیادہ جیتے کم ہیں تو سمجھ نہیں آتی اگر آپ دیکھیں سرفراز کی رزبان بات کریں ایک دو چیز جو لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور اس پہ کافی لوگوں کو لیڈی بات بھی کہ چکے ہیں سرفراز اب کتنے عصے سے پاکستان ٹیم کا حصہ ہے لیکن کرنٹ یئر میں بھی سرفراز احمد کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی ٹیم میں بیٹنگ کی پوزیشن کیا ہے اگر آپ نمبر فور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز اچھا کھیل سکتے ہیں لیکن نمبر فور پہ وہ آتے نہیں ہیں ایک دو میچ سمجھتا ہرسان علی کو اوپر بھیج دیا لور ڈاؤن سرفراز اس پوزیشن پہ آتا رہے اگر نمبر 6 پہ آتا رہے تو نمبر 6 پہ سرفراز میں ہٹنگ ایبیلٹی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھیں اگر یہ بات سرفراز خود نہیں ریالائز کرے گا کہ اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے اگر اس کو کیپٹن ہوتے ہوئے بھی اپنی پوزیشن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا تو وہ باقی پوزیشن کیسے ڈیسائیڈ کرے گا اور صرفراز کی پرفارمنس اوورال بہت ڈسپونٹنگ رہی ہے کرکٹ میں اور میرے تو خیال سے اس کی فٹنس پہ بھی بہت بڑا کوسٹر مارک ہے آئی پرسن نے بلیج ہے اس کی فٹنس اچھی نہیں تھی یہ اوورال بیسے پاکستان ٹیم کا ایشو ہے اماد وسیم کی فٹنس آئی تنگ کوئی بہت اچھی نہیں ہے ہارس رویل کیا بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہے وزیبلی کے پلیئر آپ کے اوورویٹ ہیں تو پلیئرز کو اپنی فٹنس پہ بھی کام کرنا چاہیے اور صرفراز کا ایتنگ اب رزوان اچھا کھیل رہا ہے حالانکہ میرے نہیں خیال سے رزوان بھی اس کیریبل کا پلیئر جس کیلبر کے آپ نے انٹرنیشنل پلیئرز کا نام لیے کہ بٹلر کے لیول کا پلیئر نہیں ہے یا باقی اس نا اچھا ڈکاوک کے لیول کا پلیئر نہیں ہے بات رزوان نے ابھی تک آکی انڈر نائٹین کا کپتان ہے ہمارا روحیل نظیر لیکن it will take time لیکن بات آپ نے صحیح کی کافی عرصہ ہو گیا اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کامرہ نکمل تھے اور ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں انہی کو لے کے آئے انہی کو لے کہتے ہیں آٹھ دس سال ہو گئے کامرہ نکمل بھی جب تک ٹیم میں تھے تو وہ کیچز ڈراب کرنے کا ایشو پرفارمنس کا ایشو کوئی نہ پاکستان کی ٹیم میں اس طرح اس سے پہلے سلکرنین حیدر کچھ عرصہ کھیلے تو پاکستان کو مہین خان اور راشد لطیف کے بعد تو وکٹ کیپر ابھی دکھ ملا ہی نہیں ہے اور کپٹنسی کا بھی وہی بات ہے کہ صرف راز نے کچھ عرصہ تو کچھ چمپنس ٹروفی میں جیسے انہیں جتایا لیکن اس کے بعد وہ جب تک آپ پرفارمن نہیں کر رہے از اپلیئر تو از اپلیئر تو از اپلیئر پھر آپ نے کیسے دائے کیلے جب تک آپ اچھا پرفارمن کریں گے جیتیں گے تو پھر آپ بنے رہیں گے کپٹان اور کافی امپریسیو رن تھا تی ٹونٹی میں پاکستان کا کوئی آوٹ آف تھرٹی ٹری میچز دے وون لیکھ ٹونٹی سیون اور اسی کی بدولت ابھی دکھ ہم اپنا سپوٹ ہماری پوزیشن اس دفعہ کوئی بہتر نہیں لیکن اب آگے تی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے ٹوزارم ٹونٹی میں اور ہماری لیڈ بھی اب اسے ٹاپ پے ٹونٹی رنکنگ میں جو بڑی کام ایک پوئنٹ کی لیڈ ریکی ہی آسٹریلیا پہ ناظرین میں سے آپ کو شاید برا لگے لیکن زیادہ عرصہ ٹکے کی نہیں ہماری ٹونٹی میں رنکنگ کیونکہ ایک آدھا پوئنٹ کا ڈیفرنس اور ہمارے میچز ابھی ہیں نہیں آسٹریلیا وغیرہ کے میچز ہیں اور وہ انگلینڈ بھی گلوز ہے تیسے نمبر پہ تو ان میں سے شاید کوئی اوپر چلا جائے گا بہرحال جتے دن ہے ابھی ہم ہیں سرفراز کو اٹھایا تو بابر آزم کو کپتان بنایا تو کافی لوگوں نے کٹیسزم کیا کہ کیسے آپ اس کو بنا رہے ہیں ابھی اس کا تجربہ نہیں ہے اس کی جو بیٹنگ ہے اس سے بھی آپ جائیں گے پریشر ہوگا پرفارمنس نہیں کرے گا لیکن میرے خیال میں یہ تو بڑا اچھا ڈیسیئنٹ ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کپتان آپ کا ٹیم میں وہی ہونا چاہیے جس کی پلیس کو آپ کوئی انسان کے یہ ٹیم میں کیوں ہیں تو انڈر نائٹین کا کپتان تو وہ تھا ہی پاکستان کو ورلڈ کپ میں ریپریزنٹ کیا ہوا ہے تو کچھ کمیونکیشن سکلز ہیں تو انسان سیکھ لیتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سے ریزان سب سے پہلے تو میں جو کالر تھے ان کے سوال کا جواب دینا ضرور سمجھوں گا انہوں نے سوال کیا کہ سرفراز کو واپس لائے جائے میرا سوال ان سے یہ بنتا ہے پاکستانی عوام سے بنتا ہے کہ کس بیس پہ لائے جائے سرفراز کو ٹھیک ہے ایک سائی کی ہے ہم لوگ کی ٹھیک ہے ان کے دور میں جو ہے وہ پاکستان ٹیم میچ جیت رہی تھی ٹھیک ہے ان کو ہٹایا گیا میچز جیتنا بند کر دیا ہارنے لگی تو یہ ایک پہلی سائی کی آتی ہے جس کے بیس پہ ہماری جو ہے عوام کہتی ہے کہ سرفراز کو واپس لائے جائے ٹھیک ہے اس کی انڈیویجنل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں اس نے مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے ہم ساری کہ اس نے کب پرفارمنس دی ہو یو اے ای میں کبھی ٹیس میں مزوہ کے دور میں اگر اس نے کوئی پرفارمنس دی ہو چار پان سال پہلے کی بات ہے دو چار کیچز پکڑنے سے کسی بھی پلیئر کی ٹیم میں جگہ پکی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کال لے لیتے ہیں یہیں پھر آپ سے بات کریں گے ہیلو اسلام علیکم جی والیکم سلام رضوان بھئی کیا آل ہے شکر اللہ کا نامت آئے گا کہاں سے کال کر رہے ہیں جی سر میں احسام دانش شاہی بھکر سے کال کر رہا ہوں سر ماشاءاللہ کہیے کیا کہیں گے آج سر میں یہ کہنے چاہوں گا عمر تاریخ زنال الدین اور آپ تینوں کو نحسان کی ایک تو مبارک بات بہت شکریہ بہت شکریہ سر دوسرا ایک مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہے کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ ایکسپرٹ مکمل مفتند بولر کیوں نہیں چھلاتے آخر اس کا آج مجھے جواب آپ تینوں دے دیں ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں جی ٹیسٹ کرکٹ میں سر دوسری سر سفراد والی بات آپ کر رہے ہیں سر فاکس پہ تو میرے خیال ایسا دورہ آ گیا تھا کہ شہ سات کی ایوریج بھی ان سے نہیں نکل رہی تھی بلکہ بلہ ہی نہیں لگ رہا تھا سوری کوئی اس کے فائن ہے اگر ان کو ڈسٹرپ ہوئے تو آئیم سوری بلکہ ٹھیک ہے جی کال کرنے کا شکریہ نہیں بات تو سچی کرنی چاہیے آپ کسی کو اچھی لگے بری تو جی آپ بات کر رہے تھے سرفراز کی پرفارمنس پہ کہ کچھ خاص پرفارمنس ان کی تھی نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ پرفارمنس ان کی خاص نہیں تھی اور ہم کس لیول پہ مطلب کس بیسس پہ اس کو کھلائیں ٹھیک ہے جیسے اب ان کالر نے بھی بات کی کہ چھ ساتھ سے زیادہ ایوریج ان کی نہیں تھی ٹھیک ہے صرف وکیٹ کے پیچھے رہ کر ڈانٹنے سے اور چیخیں مارنے سے اور جو ہے نا پلیئروں کو آنکھیں دکھانے سے کبھی بھی ٹیمز نہیں جیتی ایک چیز میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہے دیکھو یہ آپ تب تو کر سکتے ہو کہ اگر آپ دونی ہو دونی کی جیسی آپ کی پرفارمنس ہے دونی بھی نہیں کرتا جاتا ہے لیکن جو نیس کی پرفارمنس ایسی دونی کی وہ کول این کام کھڑا رہتا ہے اور جو بس ہماری طرح میڈیوکر سے ہیں وہ اتنا چیختے ہیں شورپے جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ میں یہ چیز بولتا آیا ہوں کہ ایک اچھا کپتان ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو وکیٹ نکالے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے وکیٹ خود لینا ایک ہوتا ہے وکیٹ نکالنا وکیٹ آپ اس صورت میں نکالتے ہو کہ جب آپ کے بولرز کو پچھ سے مدد نہیں مل رہی ہوتی تو اس میں جو اچھا کپتان ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے اپنی ٹیکٹکس کو چینج کرتا ہے کہ میں بیٹسمن ایسا کیا کر رہے اور میں آپ کو بتاؤں وکیٹ کیپرز کے پاس سب سے اچھا ویو ہوتا ہے کہ بیٹسمن کیا کر رہے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ٹھیک ہے اور وہی جو ہے اگر وہ کیپٹن بھی ہوتا ہے تو وہی وکیٹ نکالتا بھی ہے اچھا کپتان وہی ہوتا ہے کہ جو وکیٹ نکالتا ہے اور ایم سوری سر فراز جو ہے اس میں جتنا ہم نے دیکھا ہے جتنا میں نے پرسنلی ابزرف کیا وہ جو ہے صرف غصے کے علاوہ اور ان چیزوں کے علاوہ وکیٹ ٹیکنگ ایبیلیٹی ان کے بولرز میں اس طور میں ضرور تھی ٹھیک ہے لیکن اس کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ میں ایک میچ کو کیسے ایک فسے وے میچ کو کیسے نکال سکتا ہوں ٹیک ہے صحیح اس میں میں ایک اور بات رزوان ایڈ کروں گا ہم نے بھی بات کی کہ اگریسیو ہونے کی اس پہ مجھے مزبا کی ایک سیٹمنٹ جاد آگیا ہے کہ مزبا کو کہا جاتا تھا کہ ٹک ٹک اور بڑا سلو کھیلتا ہے تو میں ایک دنگ مزبا ایک دفعہ ٹی وی بھی کسی میڈریو دیرے تو ان نے کہا اگریسیو کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں راکٹ لانچر مار دوں ہمارے ہاں تھوڑا سا لوگوں کی پرسیپشن بھی یہ کہ اگر آپ شور شرابہ کہہ رہے ہو تو وہ اگریسیو نیس ہے لیکن اگریسیو آپ اپنی فیلڈنگ پوزیشن سے ہو سکتے ہو آپ بیٹنگ سٹرٹیجی سے ہو سکتے ہو آپ اپنے ٹیم کے آرڈر سے ہو سکتے ہو لیکن خالی آپ شور مچا کے آپ اگریسیو نہیں ہو سکتے صرف ایک بندے کا اپنا سٹائل بھی ہوتا ہے کہ صرف حراس کا وہ سٹائل ہے لیکن اس کے ساتھ ہے تو سٹائل کو اگر آپ نے وہ سٹائل ہے بھی اگریسیو کہ آپ بات اس طرح کرتے ہو یا پلیئرز کو آپ پاپ کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی فیلڈنگ پوزیشن اس میں بھی انٹیلیجنٹ ہونا ہے اس میں میں ایک چیز کا موازنہ جو ہے وہ ٹاپ کی ٹیمز کے ساتھ کرتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے جس میں ہم اپنے نیبرنگ کنٹری جو ہے جس میں انڈیا آ جاتے اس کی کرکٹ کو ہم بہت دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو کرکٹ ہے وہ ہم سے کتنی اوپر چلی گئی ہے ٹھیک ہے کہ اب جو ہے وہ جو میچز کے اندر جو وہ تھرل ہوتا تھا وہ بھی بہت بہت حد تک ختم ہو چکا ہے اور اس کی سب سے اس نے ایک فٹنس کا ایک بینچ مارک سیٹ کی اپنی ٹیم کیلئے ٹھیک ہے اور جب آپ ایک ٹیم جو ہوتی ہے وہ اپنے لیڈر کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ لیڈنگ بای ایگزامپل ٹھیک ہے وہ فٹنس کا اس کا کیا لیول ہے وہ پفارمنسز کیسی کر رہے ہیں تو ایک پلئر اگر میں خود بھی اگر میں بھی ایک ٹیم کا پلئر ہوتا ہوں اور میرا کیپٹن جو ہے وہ اس لیول پہ پرفارمنسز کرتا ہے کہ انسپائرنگ پرفارمنسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میرا دل ضرور چاہے گا ٹھیک ہے ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی جو ہے وہ پرفارمنس کروں اگر ڈریسنگ روم کے اندر پرفارمنسز کہی کمپیریزن اور زدبازیاں اگر ہو جائے نا تو تب ہی ٹیمیں اوپر جاتی ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کپتانی کچھ نہ کر رہا ہو تو پھر ٹیم پھر آپ کس کو